اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ میاں سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے اور سب کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے تو ویورز یہ میرا فرس بلوگ ہے اور میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے میرے چینل کا نام ارم کا کچن ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن دوں گی میرا چینل جو ہے وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہوگا جس میں میں آپ کو اپنی کوکنگ روٹین شیئر کروں گی اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ ہم لوگ باتیں بھی کریں گے اور آج ہم لوگ مورنگ ووک کے لئے جا رہے ہیں موسم اچھا تھا اور لاکڈاؤن کے بعد کافی عرصے کے بعد اب پاکس وغیرہ کھلے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج مورنگ ووک کے لئے ہزبن کے ساتھ جائیں میری ہزبن ماشاءاللہ ریگلر ہیں میں اور بچے ہم لوگ آف این آن جاتے ہیں بچوں کی تو سکول کی روٹین کی وجہ سے صبح جانا مشکل ہوتا ہے تو میری روٹین بھی نہیں کی حساب سے پھر سیٹ ہو جاتی ہے تو ہزبن میرے ماشاءاللہ ریگلر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہ ہمارے گھر کے نزدیک پارک ہے ریس کورس کے نام سے تو یہاں پر ہم لوگ مورنگ ووک کے لئے آتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت پارک ہے اور میرا نام عرم ہے اور میری شادی کو چودہ سال ہو چکے ہیں میں بسیکلی جھنگ سے بلونگ کرتی ہوں شادی کے بعد پھر ہم لوگ لہور آگے تو میں پچھلے چودہ سال سے لہور میں ہوں میرے ماشاءاللہ دو بچے ہیں بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے جو کہ تیرہ سال کی ہے اور چھوٹا میرا بیٹا ہے اس کا نام حسین علی ہے وہ ماشاءاللہ دس سال کا ہو گیا ہے اور میری ایڈکیشن جو ہے وہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلیش لیٹیچر میں ساتھ میں میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے بیٹ بھی کیا ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو پارک کے بارے میں بھی بتاتی رہوں گی یہ میرا بیٹا جا رہا ہے ہم لوگ پارک پہ پہنچ کے ہیں بہت خوبصورت گراؤنڈز ہیں اس کے ادھر واکنگ کے لئے ٹریک جو بنا ہوا ہے وہ بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے تو ہم لوگ یہ درمیان میں جو چھوٹا ٹریک ہے میں اور بچے ہم لوگ یہاں پہ ووک کرتے ہیں ہزبن میرے جو ہے وہ بڑے ٹریک پہ ووک کرتے ہیں یہ ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ شعر بنی ہوئی ہے ابھی تو فی الحل بند ہے لیکن جب چلی ہوئی ہوتی ہے تو بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے یہاں کا تو میں آپ کو اپنے سٹیڈیس کے بارے میں بتا رہی تھی اور بچوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرڈکشن دی ہے میں نے جوب نہیں کی میں ایک ہاؤس وائف ہوں جوب نہیں کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شادی کے بعد فوراں بچے ہو جائیں تو پھر آپ مصروف ہو جاتے ہیں بچے چھوٹے تھے پھر اس وجہ سے جوب کے لئے مجھے ٹائم نہیں ملا میں ایک ہاؤس وائف ہوں تو گھر میں ہی ہوتی ہوں اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں تو میرے پاس تھوڑا ٹائم زیادہ ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ولوگز بناوں میں سوشل میڈیا کوئی زیادہ فالو نہیں کرتی لیکن جتنا ایک فالو کر رہی ہوتی ہوں اس میں کچھ میری بہنیں ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں ان کے ولوگز میں فالو کر رہی ہوتی ہوں لائک کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا یہ آئیڈیا لگا تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی اپنی کوکنگ شیئر کروں اپنی روٹین شیئر کروں یہ پارک کا ایک حصہ ہے جس میں کیکٹس کی بہت ساری ٹائپس ہیں ایمپورٹڈ بھی ہیں لوکل بھی ہیں تو یہ بڑا پیارا سا حصہ ہے میں انشاءاللہ پارک آپ کو ڈیٹیل میں جو ہے وزٹ کرواؤں گی تو یہ اب ہم لوگ گھر واپس آگئے اور ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں ناشتے بچے جو ہیں ان کو جو ہے وہ انڈا کوئی خاص شوق سے نہیں کھاتے تو لیکن اگر میں آلو انڈے کی سالن بنا دوں تو پھر وہ کھا لیتے ہیں تو پھر یا پھر میں ان کو فرنچ ٹوست وغیرہ بنا دوں تو اس میں انڈا کھا لیتے ہیں لیکن ویسے کوئی خاص شوق سے نہیں کھاتے تو میں پھر بچوں کے لیے آلو انڈے کی سالن بنا رہی ہوں یہ میں نے آئل رکھا ہے گرم ہونے کے لیے تو میری فرسٹ فلوگ ہے تو اس میں تھوڑی سی میری جو ہے وہ وائس آفر کے دوران آگے پیچھے اگر بات ہو رہی ہے تو یا کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کے لیے پہلے میں آپ سے مازد کر رہی ہوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اس کو امپروف کرنے کے لیے آپ بھی مجھے اپنے جو کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں اس میں مزید کیا امپروف کر سکتی ہوں آپ نے میرے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے لائک کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی لیکن پلیز آپ نے اچھے کمنٹس دینے ہیں تاکہ میری فرسٹ ویڈیو ہے تو میری جو ہے وہ انکریجمنٹ ہو نہ کہ جو ہے وہ میں ڈسکاریج ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ چیزیں امپروف کرنے والی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گی امپروف کرنے کی بس آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے اب یہ میں نے پیاز میرے براؤن ہو گیا تھے تو اس میں میں نے مسالہ بھی ڈال دیا ہے ٹیماتر بھی ڈال دیا ہے ٹیماتر میں نے ساتھ ہی ڈال دیا ہے کہ وہ تھوڑے جو ہے وہ مسالہ کی بھوننے تک نرم ہو جائیں گے ادرک لسن وغیرہ میں آلو انڈے میں یوز نہیں کرتی اس کا بچوں کو بھی ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا تو یہ اب مسالہ میرا بھون جائے گا اس کے بعد پھر میں اس میں آلو ڈال دوں گی موسیقی موسیقی مسالہ میرا تقریبا بھوننے والا ہے اور ساتھ میں نے فرائی پن رکھا ہے انڈا فرائی کرنے کے لئے تو میں انڈا فرائی کروں گی اپنے لئے اور ساتھ براؤن برڈ کا سلائس لے لوں گی تو مجھے صبح میں بہت لائٹ ناشتہ اچھا لگتا ہے انڈا بھی مجھے تھوڑا ہے بھی لگتا ہے لیکن پھر سلائس کے ساتھ انڈا اچھا لگتا ہے نہیں تو میں صبح اکثر دلیا لے لیتی ہوں دلیا میں نے کون فلیکس بھی یوز کرتی ہوں لیکن وہ بھی بہت کام میں جو ہوں دلیا گندم کا یا جوہ کا دلیا جو چکی سے ملتا ہے میں وہ لے کے رکھتی ہوں گھر میں تو اس کو رات کو پانی میں بھی گو دیتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا اس کو گلنے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو اس کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں یا بعض دفعہ میں اس کو رات کو ہی بوائل کر کے تو اس میں لائچی وغیرہ ڈال کے اس کو خالی پانی میں بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں تو صبح اس میں دودھ وغیرہ شکر اس میں میں ڈال لگتی ہوں تو وہ بڑا اچھا سا لائٹ سے ناشتہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ پھر آپ جو ہیں وہ آپ کو کافی دیر تک لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فیلڈ ہیں آپ کو جلدی بھوک نہیں لگتی وہ بڑا اچھا ناشتہ ہو جاتا ہے تو یہ میں انڈا فرائی کر رہی ہوں سلائس بھی میں اسی میں گرم کر لوں گی ٹوستر میں تھوڑے جو سلائس بنتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں تو مجھے وہ کوئی زیادہ اس طرح کے گرنچی اچھا نہیں لگتے بچوں کے لئے میں ڈوستر میں کر دیتی ہوں تو اپنے لئے پھر میں پین میں گرم کر لوں گی بچوں کو تو آلو آنڈے کے ساتھ روٹی چاہیے ہوگی ہسپنڈ بھی روٹی کھائیں گے کیونکہ ان کو جو ہے وہ پراتھا وغیرہ تو کھاتے نہیں ہیں نہ ہی ہسپنڈ پراتھا بناو تو پراتھا کھاتے نہیں تو سادھی روٹی صبح کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر سلائس کھا لیتے ہیں سکول جانا ہو تو پھر میں ان کے لئے سلائس وغیرہ بنا دیتی ہوں ساتھ فرائز بنا دیتی ہوں تو ہسپنڈ میرے وہ زیادہ روٹی پسند کرتے ہیں سادھی سمپل روٹی کھاتے تو ان کو تھوڑا ڈائیبوٹیز کا ایشو ہے اس وجہ سے بھی پھر آلونڈی کی سالن میں ڈال دی اس میں سلائس بھی ساتھ گرم کر لوں گی مسالہ بھی میرا تقریبا تیار ہونے والا ہے آلو ڈال دی ہیں جو میں نے باریک کی کٹے ہو تھے تو یہ پھر بڑی جلدی سے ہو جائیں گے بس آلو مسالے بننے کی دیر ہوتی آلو بھی بڑی جلدی سے نارم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ گلے وے آلو اس میں اچھے نہیں لگتے تھوڑے کھڑے کھڑے آلو اچھے لگتے ہیں تو انڈا جو ہوتا ہے وہ مسالے کی طرح اس میں مکس ہو جاتا ہے تو آلو کھڑے کھڑے ہوتے بڑے اچھے سے بن جاتے ہیں روڈی کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں تو خالی اس طرح سے آپ آلو کی بھجیا بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ تھوڑی سی کلونجی ڈال دیں تو یہ آلو کی بھجیا بھی بڑی مزہ ہی بن جاتی ہے آلو کی بھجیا بھی انشاءاللہ میں نیکس کسی اپنے ویڈیو میں آپ کو آلو کی بھجیا بھی بنا کے دکھاؤں گی تو یہ میں ساتھ سلائس بھی کرلوں گی اپنے لئے ناشتہ 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 کر لی ہے بھجیو اس کو میں دوسرے جولے پر رکھ ساتھ میں روٹی بنا لوں گی روٹی میری تیار ہو رہی ہے ساتھ ساتھ روٹی ہوتی جو ہے وہ سالن خوشک ہو گیا تھا تھوڑے سا آئل اور ایڈ کی اینڈو کی وجہ سے وہ ایک دم سہی بلکل ہی وہ نیچے سے لگنے لگ گیا تھا ساتھ ہی میں نے ہرہ دھنیا بھی ڈال دی ہے اور سبز میچے بھی ڈال چائے اوپر رکھتی ہے ہزبن کو ناشتے کے ساتھ چائے چائے ہوتی ہے تو ان کے ناشتے کرتے چائے تیار ہو جائے گی یہ جی ہزبن کے لئے ناشتے لگا دی ہے تو وہ ناشتے کر لیں گے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا میرے لئے اچھے کمنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال کریں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی